راجستان الیکشن راجستان الیکشن کی اگر میں بات کروں تو بھائی مکھے منتری کی دوڑ میں مکھے منتری کی دوڑ میں بڑے بڑے چہرے بڑے بڑے نام بڑے بڑے دعوے تو فیلال آج کریں گے دیشی برطاز چلو بھائی بڑے بڑے دعوے بڑے 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 نام آ رہے ہیں راجستان الیکشن کی اگر میں بات کروں تو بھائی جیت تو ہوگی ہے بی جے پی کی پرچنڈ جیت چاہے چھتیس گڑھ کی بات کران مدی پردیش کی بات کران رہی ہے راجستان کی بات کران لیکن راجستان میں مکھے منتری کا پد خیتر اور اپ مکھے منتری کا پد خیتر بڑے بڑے چہرے بڑے بڑے سوال بڑے بڑے ماملے اوپر کان لگ رہے ہیں اور اسے کڑی میں ہمارے خاص سائے ہوگی رام کسن راجستان سے جڑ چکے ہیں رام کسن بھائی درسکان ہے رام رام آندے تھا رام رام سبھی درسکان کو دھرمو بھائی آپ کو بھی رام رام تو رام کسن بھائی بہت ہی لسٹ بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے اسمدر آر راجی کی بات کران بابا بالک رات کی بات کران دیا کماری کی بات کران گزیندر سنگھ شہخاوت کی بات کران عوم بڑھلہ کی بات کران عوم ماثر کی بات کران آسپنی ویسنوں کی بات کران راج �an سنگھ راتور کی بات کران کروڑی رال مینا کی بات کران یا ارجن رام میگوال کی بات کران بہت بڑے سوال یعنی کہ ٹوپ ٹین ہو گئے ہیں اور نیو نیبرا کے براہی لیسٹ میں جو نا ہو نیو کے براہو بھی مکھے منتری بنجے راجستان کا دیکھو دھرمو بھائی راجستان کی راجنیتی میں یا کہیں کی بھی راجنیتی میں سب سے بڑا سوال چناؤ کے دوران یہ ہوتا ہے کہ سرکار بنے گی کیا نہیں بنے گی سرکار بھلے بھاجمہ نے بنالے لیکن اب بھی ایک بڑا سوال اٹھکا ہے کہ مکھے منتری کون بنے گا کون بنے گا کروڑ پتی ٹھیک اسی طرح سے راجستان میں کون بنے گا مکھے منتری ہاں بلکل کچھ ایسا ہی چل رہا ہے ہر نیتا کا سمر تک یہی لگاتار دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا نیتا مکھے منتری بن رہا ہے اور اس کے پاس مکھے منتری بنانے کے سارے سمیقرن بھی ہیں تو وسندرہ راجے کہ اگر میں بات کروں رامکیشن بھائی کتنا کے دمخم لگا ہے مکھے منتری بنانے کے دو تین بڑے پیرامیٹر ہوتے ہیں پیمانے ہوتے ہیں ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ انبھو ایک بڑا اہمیت رکھتا ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کا جاتیگت گرن کتنا فائدے مند ہے ایک یہ ہوتا ہے تو ہو جائے تو اس کا سامنے چنام آنے والا ہے پھر یہ تمام کچھ فیکٹر ہوتے ہیں ایک فیکٹر ہندوچو کے ایجنڈے والا ہے تو بہت ساری یہ تین چار فیکٹر ہے جن میں کوئی آدمی سوٹ کرتا ہے یا فیک کوئی ایسا آدمی ہے جس کا اوپر جو دلی میں لوگ بیٹھے ہیں چاہے وہ امیت سا ہو مپردھار منتری موڈی ہو جے پی نڈڈا ہو ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ سنگ میں کون سے نیتہ کی پیٹھ ہے تو یہ تین چار سمیقران ہے جس کے جس سے جس کا فیکٹر میج کر رہا ہے وہ تمام لوگ جو ہے سی ایم کی دوڑ میں مانے جا رہے ہیں بلکل بلکل آچہ رام کیس نے بھائی وسندرہ راجے کی اگر میں بات کروں تو کمجوری اور طاقت کی اگر آپ ہا بات کریں تو کیے تو اس کی طاقت ہے کیے کمجوری ہے جس کے بلبوتے یہ اپنا دعویٰ پرسد کر رہی ہے دیکھو وسندرہ راجے کی مجبوطی کی بات کریں کہ مکہ بنتری کے طور پر ان کی طاقت کیا ہے تو دو بار مکہ بنتری رہی ہے پردیش چلانے کا ان کے پاس انبھو رہا ہے اور جس دور میں وسندرہ بھاردین زندہ پارٹی جب انیس سو اسی میں بنی تھی تو ان کی جو مات تھی مکہ بنتری بننے کا موقع ملا ہے اور تمام ویڈھائکوں کی راجستان کی نبز جو وہ جانتی ہے اور یہ ان کا پلس پوئنٹ ہے لیکن اگر میں ان کی کمجوری کے بات کروں تو ان کی کمجوری ہے کہ ان سے جو ہے موڈی اور امیت سا لگاتار کھپا بتائے جاتے ہیں اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ دوہجار اٹھارہ میں وسندرہ راجے کے نام پر چناؤں لڑا گیا لیکن دوہجار تیویس کا چناؤں پردھان منتری موڈی اور موڈی کی سکیم کے نام پر لڑا گیا ہے اس کا مطلب آلہ کمان نے جو ہے آوٹ آئیٹ وسندرہ راجے کو نکار دیا ہے کہ اس کے نام پر سرکار نہیں بن پائے گی اس کے نام پر جو ہے ہم کہیں چناؤں بھار جائیں گی یہ تمام درد ہے یہی وجہ ہے کہ مکہ منتری کا چہرہ گھوشت نہیں کیا گیا اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ اس لئے وسندرہ راجے اب مکہ منتری کی بات میں کمجور ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ اگر ان کو مکہ منتری بنانا تھا تو پھر وہ وسندرہ راجے اور وسندرہ راجے کی پورورتی سرکار کی یوزناوں کے نام پر چناؤ لڑتے ہیں چناؤ جیتے ہیں تو وہ مکہ منتری بنتی ہیں اگر وہ اگر آلہ کمان اگر پھر بھی وسندرہ راجے کو مکہ منتری بناتا ہے تو پھر ایک دکت ہی ہو جائے گی کہ موڈی اور شاہ نے جو ہے وسندرہ راجے کے آگے گھنے پیک دیئے کیونکہ آپ سے پہلے دو بار جب جب وہ مکہ منتری بنی انہوں نے اپنے تمام ویڈھائکوں کے ساتھ ناکہ راجستان میں بلکہ دلی میں بھی سکتی پردرشن کی آپ نے ویڈھائکوں کو ساتھ لے گئے وہ تمام چیزیں لیکن اس بار جو ہے تشویر تھوڑی الگ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک جو ان کو لیکن ناراجگی ہے اور لگاتار جو ہے سنگ بھی جو ہے ان سے خپا بتایا جاتا ہے تو تمام جو فیکٹر ہے وہ بسندر راجے کی کہیں نہ کیں کمجوری بنتے میں دکھ رہے اور یہ کمجوری ساف طور پر جو ہے بیتے پانچ برس میں ہم نے لگاتار دیکھا کہ بسندر راجے کی بہت قریبی جو نمبر دو مانے جاتے تھے یونیس خان ان کا ٹکٹ کٹا راجپال سنگھ شکھاوت جو نمبر دو تین مانے جاتے تھے ان کا ٹکٹ کٹا تو یہ تمام باتیں میں دکھاتی ہے کہ کوئی مان نہیں سکتا تھا راجستان کی راجلتی میں کہ اتنے بڑے نیتاؤں کا ٹکٹ کر جائے گا لیکن جب آلہ کمان نے سائے کر لیا آلہ کمان طاقتور ہے اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ اس لیے باقی جو میں بتا رہا ہوں کہ جو آپ نو دس نام لے رہے ہیں وہ نام اسی لیے آپ آ رہے ہیں کیونکہ بسندرہ راجی کا نام کہیں نہ کہیں کم جو رامکیسن بھائی سب سے پہلے جو نام چمکہ تھا ایک بار سکرین پہ کیونکہ بابا باڑکنات کا نام سب سے پہلے سرکشیم آیا تھا اور اس نام کے بعد جو ہے نا وہ کافی جکرے چلے کافی معاملہ گماسان ہوا اور یوگی فیکٹر جو ہے یعنی کہ اتر پردیش کے اندر اگر میں بات کروں تو اتر پردیش کے اندر یوگی سرکار ہے تو کہنے کئی دو پردیشوں میں یوگی کا فیکٹر کام کر کے ہندو تو کے اوپر جو بی جے پی راجنیتی کرنا چاہ رہی ہے بابا باڑکنات کا نام کتنا اس کے اندر دم ہے اور کتنی کیا کمجوری ہے بابا باڑکنات کی بابا باڑکنات کا نام میں طاقت یہ ہے کہ وہ ہندو تو کے بڑا چہہ ہے اگر ہندو تو کے پیچھے پردے کے پیچھے دیکھیں تو وہ جو ہے سادھو بننے سے پہلے ایک یادو پریوار میں جن میں ہیں اس لئے نہ کہ راجستان بلکہ حریانہ کا اہربال کا علاقہ بلکہ پردیش اور بیہار کی راجنیتی جو ہے اس نام سے سدھتی ہے تو بی جی پی جو ہے ایک او بی سی کارٹ کھلنے کے جاریے ہندو تو کے جاریے ایک تیر سے کئی نسانیں جو ہے لگا رہی ہیں مطلب ان کو بسندرہ کو سی ایم بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہندو تو کے نام پر ایسا چہرہ لے آئیں گے وہ تمام پیکسر ہے جو بابا باڑکنات کے ساتھ فٹ بیٹھتے ہیں لیکن بابا باڑکنات کے ساتھ دکت یہ ہے کہ ایک تو ان کو انبھاو کی کمی ہے کیونکہ وہ دو ہزار انیس پہ پہلی بار سانسد بنے تھے ابھی جو ہے وہ قریب ساتھ ہزار ووٹ سے تیزارہ آلور کی جو سیٹیں ماں سے ویدھائک بنے ہیں تو ان کو انبھاو کی کمی ہے یہ ایک ان کی کمجوری ہے دوسرا جو راجنیتی جو بڑے جانکار ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ آپ بہت سکرین پر جب دللی میں بھاچپا کے راشتری لیہا سکرین پر جب دیکھیں گے چیزیں سمجھیں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ پردھان منتری موڈی کے بعد امیت سا جو ہے پردھان منتری کی دوڑ میں مانے جا رہے تھے لیکن جب سے دو ہزار سترہ میں پہلی بار یوگی آدیتنات اتر پردیش کے مکھے منتری بنے تو نمبر دو میں وہ آگئے اگر بھاچپا پوری بھاچپا میں آج کی تاریخ میں پردھان منتری موڈی کے بعد سب سے بڑا کوئی لوگ پڑی چہرہ ہے تو وہ یوگی آدیتنات کا ہے جو داب ہے وہ بھاری پڑتاوہ دکھ رہا ہے اگر دو بابا آ جائیں گے تو پھر جو ہے امیت سا کے لیے بڑی دکھت ہو جائیں گے یہ بلکل صحیح بات کہی آپ نے کیونکہ وہ کہا دو پاتھن کے بیچ میں ثابت رہا نہ کوئے تو کہیں کہیں دو یوگی کے بیچ میں چکر ویو میں پھر سکتی ہے سرکار تو بہت بڑی بات ہے اس کے بعد تیسرے نام کی اگر میں بات کروں رامکیسن بھائی تیسرے نام آتا ہے دیا کماری جو کی راجستان کی سب سے زیادہ ووٹوں کے انتر سے جتے جانے والی راجنیتہ ہے دیا کماری دیا کماری کا جہاں تک سوال ہے ان کی طاقت کی بات کریں وہ جائپور کے راج گھرانے کی راج کماری ہے ان کا اچھا پربھاو ہے وہ دو ہزار جو ہے تیرہ میں پہلی بار سکری راجنیتی میں آئی وہ جو ہے سوائی مادوپور سیٹ سے چناؤ لڑا انہوں نے وہ وہاں سے بجم پی کے ٹکٹ پر بیدھائے گ رہی پھر دو ہزار انیس پہ انہوں نے لوگ سبا چناؤ لڑا وہ بہت دور مطلب اگر میں سوائی مادوپور اگر سوائی مادوپور مطلب یہ کونہ ہے تو رات سمنھ جہاں سے چناؤ لڑی وہ دوسرا کونہ ہے مطلب بہت قریب پانسو کلومیٹر دور ایک دوسری سیٹ پہ جا کے انہوں نے لوگ سبا کا چناؤ لڑا وہاں جیتی اور وہاں دھائی سو تین سو کلومیٹر دور آ کر جیپور کے ایک ویڈیادر نگر سیٹ ہے وہاں سے انہوں نے چناؤ لڑا ہے اور لگاتا تینوں چناؤ جیتی ہے اس بار کا چناؤ بڑے مارجن سے راجستان میں سب سے زیادہ ووٹوں سے جیتی ہے گتر ہزار ووٹوں کے انتر سے بلکل بلکل بہت بڑی بات ہے ہاں اس سے ان کی لوگ پریتا ہے ان کی مجبوطی لوگ یہ مانتے ہیں کہ وسندر راج جی کو لوگ مہارانی کہتے ہیں اور ان کو رانی کہتے ہیں یہ راج کماری ہے وہ مہارانی اور یہی راج کماری ہے یہ راجپوت ووٹ بینک کے لیہات سے کہ ان کے چہرے پر ایک مفید چہرہ ہے اگر ان کو بدلا جاتا ہے ان کے سمرت ناراض نہیں ہو اس جگرے پر ان کو فٹ کیا جا سکتا ہے اگر میں بات کروں رامکی سن بھائی تو گجیندر شنگ شیخہوت گجیندر شنگ شیخہوت راجستان کی راج نیتی کو پرباوت کرنے وڑا خاص چیرہ ہے اور اس کے جکرے بھی وہ کا اگر نہیں پلیا تیرے میرے پیار کے جکرے ہر جبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی گجیندر شنگ شیخہوت کے لئے میں بتا دوں ہریانہ کے درسکوں کو گجیندر شنگ شیخہوت دوسری بار لوگصبہ کے سانسد ہیں مودی سرکار میں دوسری بار منتری ہے جو نیا منترہ نے 2019 میں بنایا گیا تھا جل سکتی جس میں ہر گھر میں سوچ جل پہنچانے کا نل پہنچانے کا جو مہیم ہے وہ انہی کے پاس وہ منترہ لڑے ہیں آج کی تاریخ میں حالانکہ انہوں نے ویڈانسوا چناؤں نہیں لڑا لگاتار چرچہ چل رہے تھی کہ اشو گیلوت کے سامنے چناؤں لڑیں گے خاص بات یہ ہے کہ 2019 میں انہوں نے مکھمنتری اشو گیلوت کے جو بیٹے ہیں جو اب پور مکھمنتری ہو گئے ہیں مکھمنتری اشو گیلوت ان کی بیٹے بیوپ گیلوت کو لوگصبہ چناؤں میں پونے تین لاکھ پوٹوں سے چناؤ رہا تھا اور بڑی بڑا یہ تھی کہ اشو گیلوت جا رہتے ہیں جوتپور میں ان کا جو خود کا جو بوٹ ہے وہاں بھی بھاچپا کو لیڈ بلی تھی تو اس لئے بہت چرچہ میں رہے تھے گجیندر سنگ شکھاوت راجپوت سماعت سے آتے ہیں سنگ میں اچھی پیٹ ہے موڈی کے قریبی یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کی طاقت ہیں اشو گیلوت کے بیٹے کو بڑے مارجن سے چناو ہرایا ہے اور مارمات کی بیل کو سادھنے کے لیے لیکن اگر میں گجیندر سنگھ شکھاوت کی کمجوری کی بات کروں تو ان پر جو ہے سنجیونی ایک معاملہ جو بیوادیت رہا ہے راجستان اس معاملے میں ان کا نام بار بار جکر آتا رہا ہے مکھے منتری لگاتار جو ہے ان کے نام کا جکر کرتے رہے آشو گیلوت لگاتار موڈی اور شاہ جو آدمی جس کو موقع دیتے ہیں وہ آدمی کو کوئی آروم نہیں ہے ایسے ایک آدمی کو آگے کرنے کی کوشش میں نہیں ہے کوئی آدمی بیوادوں میں گلیا ہوا نہیں ہو یہ جو ہے کئینا کئی روڑا بن سکتا ان کے لیے چلو رام کسنا جاؤں گا جب آشو پرنامی ان کو کورسی کو نہیں بیٹھنے دیا گیا اور پھر جو ہے مدلنال سینوی کو جو ہے راکستان بھاچپا کا ادھک بنائے گیا تو 2018 کے چناؤ سے ٹھیک پہلے کی بات کر رہا ہوں میں 2018 کے چناؤ سے ٹھیک پہلے جو پچھلا چناؤ ہوا تھا تب ان کا نام اٹھکا رہا تھا تو جو پردے کے پیچھے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی کہیں جو ہے گزیندر سنگھ شکھاوست کی راہ میں روڑا بن سکتے ہیں کیونکہ الگ لگ پردے کے پیچھے چکٹی پتری آگے پیچھے کرتے ہیں اس سے اگلے چہرے کیونکہ رامکی سنبائی درسکوں کا ٹائم بھی بچانا ہے لیسٹ بہت لمبی ہے اور الگ دعوے ہیں ان کی طاقت اپنی کمجوریاں ہیں اوم برلا ایک اور نام ہے کتنا وجود رکھتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں اوم برلا کی بات کریں تو کوٹا کے سانسد ہیں پہلے ویدھائک رہ چکے ہیں کوٹا کی پوری دیش میں سکھ نگری کے طور پر بڑی پہچان ہے جو بھی ڈاکٹری مانے جاتے ہیں تو اس لئے ان کا نمبر اور بیش سامات سے آتے ہیں تو ایسے میں بھاچپا ان پر دعو کھیل سکتی ہیں یہ ان کی طاقت ہے پردھان منتری کے قریبی ہیں تمام چیزیں لیکن ان کی کمجوری کی بات میں کروں تو جو پورا پردیش ہیں سارے ویدھائک ان کے سمرتھن میں ہمیں بھر دیں گے نہیں بھر دیں گے تو وہ ایک دکت ان کے ساتھ ہو سکتی ہے کیونکہ اس دور میں کہیں نہ کہیں اور پھر لوگ سبھا سپیکر ہیں وہاں سے ستیفہ دیکھیں یہ کے ساتھ رہے ہیں موڈی جب موڈی بنے تھی دور میں گجرات کے پرباری رہے ہیں موجودہ وقت میں تھی تھی ستیزگر کے پرباری ہیں بھاجپا اپنی سرکار بنا رہی ہے سنگٹھن میں بھاجپا سنگٹھن ایک بڑا نام پردان منتری موڈی جب موڈی بنے تب سے وہ ان کے بہت قریبی ہیں پہلے بھی ان کا ایک بار نام چلا تھا وسندرہ کو ہٹا کر موڈی منتری بنانے بنا لیکن چرچاؤں کا باجار بیتے دور میں سنگٹھن پسند کرتا تمام چیزیں سمجھائے سے آتے ہیں بڑی آتے ہیں لیکن کہانی وہی ہے کیونکہ وہ بھی خود چنام نہیں لڑے ہیں اس بار یہ ایک الگ میشٹری ہے بہت سے ان ناموں کی لیسٹ ہے جو ویدان سبھا کے سدش بھی نہیں ہے ان کے نام کیسے مکھے منتری کی دوڑ میں بیچ میں سوال لیتا ہوں ہمارے سا ویدان میں صاف طور پر ایسا ہے کہ کسی کو جب گجرات میں جب بھاسپا کی نیتا میں بیباد چل رہا تھا موڈی کو مکھے منتری بنایا گئے تھا بیدان سبھا کے سدش نہیں تھی ان کو چنام کسی کو خالی کروا کے لڑھا جا سکتا ہے کیونکہ ایک سمیقرن یہ بھی نکالا جا رہا ہے ایک آدمی مکھے منتری کی دوڑ میں چیروں کی سنکھیا زیادہ ہو جاتی ہے تو مکھے منتری بھی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے اگر ایک اور چیرہ ہے جو کی راجستان میں مکھے منتری کی ریش میں سوال ہے وہ ادھکاری رہے پہلے پرزاسنک سیوہ میں رہے اور اب مجدہ وقت میں ریل منتری ہے موڈی شاہ کے قریبی مانے جاتے ہیں اور برامن سماس سے آتے ہیں ان کا نام جو ہے یہاں بیچے قریب ایک سال سے لگاتار چرچہ میں ہے تو اگر موڈی چاہ لیں کتنا طریقے سے نئے پیٹرن پر کام کر رہی ہے اگر آپ پیسھلے بیتی دور میں لگاتار دیکھیں گے اگر سینیا نیتاؤں کو موقع دیتی ہے تو ایسا چہرہ چاہیے جس سے اگلے تین چار چناؤں کو پربابیت کیا جا سکتا تو اگلے چناؤں بھی کیا ہوں کہ آلہ کمان جس سے مہربان ہو جائے گا پھر تو اس کی پار بھی ہے رام کی سین بھائی دوسری بات یہ ہے کہ بارتی جنت پارٹی ہے کہ دوبارہ ستہ میں واپسی ہو سکے بہت دور گامی سوچ کی بہت بہت دور کی سوچ کا پرو گرم لے کے چل دیں پی ڈی جو اگلے پانچ دس سال پندرہ سال جو ایکٹیو رہ سکے کام کر سکے اس لیہات سے مہا چاہرے کے طور پر جو ہے داو کھلا جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ ایک نام اور چل راکھر کروڑی لال دیش پہ بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں مجیدہ وقت میں راجی سبا کے سانسد ہے لب وقت سے وہ چناؤ لڑتے رہے ہیں جیتے رہے ہیں منتری بنتے رہے ہیں راجستان میں جتنے بڑے اندولن ہوتے ہیں اس ہر اندولن میں بھاچپا جہاں اندولن کرتی ہے بہاں روڑی دار میرا جرور ہوتے سب سے آگے ہوتے ہیں ان کی بڑی کمال کی فولوئنگ ہے مجبوط دعویدار ہے اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ جو ایفیکٹ سوچی وائرل ہو رہی اس میں مکہ منتری کے طور پر بھی ان کا نام لگاتا چلدا ہے تو پوروی راجستان کو سادنے کے لیے راجستان میں جو سادنے بی جی پی بڑا دعو کھیل سکتی اور ایسے میں انبھوی نیتہ طور پر وہ فٹ بیٹھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بڑی دکھت یہی ہے کہ ان کی عمر ستر پار ہو گئی ہے یہ ان کے لئے دکھت ہے ستر پار ستر پار سیتھو کی بار چتر پار تو ایسے مجبوط نام لیکن یہ سب سے بڑی کمجوری ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھ ہے بارتر جنتہ پارٹی کچھ پریاس اس طرح کا کرتی ہے کہ لوگوں کو موقع دینے کا زیادہ توجہ رکھتی ہے موڈی کے نام پر لڑا گیا تو اس لئے موڈی کچھ اچھا کریں گے بہتر کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار مکہ منتری کے چین میں سمجھ لگ رہا ہے آرجون رام میگوال کا نام بھی کافی اس میں چل رہا ہے بھئی آرجون رام میگوال جو بڑے دلی نیتا مانے جاتے راجستان کے موجودہ وقت میں کیندری کانون منتری ہے بابا ساہب بھمرا ومبید کر اس لئے ان کی بہت جیادہ چرچہ ہے سائیکل سے سنسط جانے کو لے بہت چرچاؤ میں رہے ہیں پہلے یہ پرشاسنک شیوہ میں رہے ہیں کلیکٹر بنتے رہے ہیں تو ایک لمبا پرشاسنک اور بطور منتری ان کو انبھو رہا ہے موڈی کے پرشلے دونوں کارکال میں منتری بنتے رہے ہیں دلیت مدداتا کو شاہدنے کے لیے ویجی پی جو ہے وہی جو بات کل ملا کر جو ہے موڈی شاہ کے بھی کاریبی ہیں لیکن بات کل ملا کر وہی آکے جاتی ہے اب جو بھاچپا ہے جو لنبی دوری کا جو گھوڑا ہوگا جو یس مین ہوگا جس کو راجستان ویو کر دکھا دے گا ایسے چیرے پر بھاچپا کھیل سکتی ہے ان ناموں کے الانو جو مجدہ وقت میں راجستان بھاچپا کے ادھیکش ان کا نام ہے اور جن ناموں کا ہم نے جکر کیا دھرمو بھائی ان کے الانو بھائی راہم کسن بھائی رکو رکو یار اس کام دل تو یہ ہو گیا کہ ایک سب پندرہ جو ویدائک بھارتی جنت پارٹی وہ ہر ویدائک جو مکھ منتری بننا چاہتا ہے تو کوئی مکھ منتری بننا چاہ رہے بھائی بھائی سب دکانے بند کروا دوں گا یہ کروا دوں گا اس طرح رن نیتی پر کام چل بھائی بہت 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 دنیا واد اور راجستان کا راج نیتی گھما سان کون بنے گا مکھ منتری بہت بڑا سوال ہے اور ہم نے آپ کو دس طاقت اور چیرے جو ہیں ان کی طاقت اور کمجوری دکھان کی کوشش کری ہے کومنٹ سیکشن میں تام بھی جرور لکھ دیو اگر بھی کون سا چیرہ راجستان کا بطور مکھ منتری کوشش بیٹ بیٹ دکھ ہے بہت 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 دنیواد تو بھائی ویڈیو نکر دو جی لگے سیر شیر دو پتور تاکی راجستان مکھ منتری بن سکت ضرور باقی نکہ بلیا کوئی بدائی کا الیکشن نا بلد رہا نی تو اس کو بھی مکھ منتری بن جی ہندوستان